آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈگمبر جین مردیس از میر سکت یہ ڈگمبر جین مردیس جسے سونی جی کی نسیعہ کتاب سے بھی جانا جاتا ہے پورے بھاک پرس میں جین بھرم کے انوائیوں کا آکشن کا تندر بنا ہوا ہے ہمیں بتائے گیا کہ یہ انٹریس جو ہے کسی خاص اکیزنس میں بھی کھولا جاتا ہے اور جو عام انٹریس ہے وہ اس کے سائیڈ میں ہے سائیڈ سے ایک رستہ نکلتا ہے وہاں سے یہ والا رستہ جس کے سوان میں وہ اینسے سہے وہاں سے اینسل لے سکتے ہیں ہم نے یہاں سے اینسل لی آپ کو پتا دیں ڈگمبر جین مردیس ایوڈیا نگری کا شورن روپ میں نیروپن کیا گیا ہے تو ہم پہلے فرسٹ فلور پر پہنچیں یہ نگری یہ ایوڈیا نگری کا نیروپن دو فلور کے روپ میں کیا گیا ہے فرسٹ فلور سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیسا دیکھتا ہے بہت ہی اچھا جو دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں جہاں بھی کوئی خاص چیز مجھے لگی میں اسے جوم کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا ایوڈیا نگری کے اس نیروپن میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہزار کلو گرام سونا لگایا گیا ہے جین دھرم جو اپنے اہنسہ کے لیے پورے وشو میں جانا جاتا ہے جین دھرم کے انویائیوں کے آکرشن کا قیدر لاکھوں کی تعداد میں جین دھرم کے انویائی اور دوسرے دھرم کے لوگ بھی یہاں اس مندر کو دیکھنے آتے ہیں جیسے دکمبر جین مندر کیا سونے جی کی جسیہ کے نام سے ناما لگا ہے ہمیں دیکھ سکتے ہیں ایوڈیا نگری کا نیروپن کیا گیا ہے گولڈ پلیٹڈ وودن مونومنٹ سے اب یہ ڈکڑی کے بانے ہیں اور اوپر میں پلیٹڈ کیا گیا ہے دیکھا دیکھا جیسے طالب کاح یہ ایوہ دیا نگری کا سینٹرل پارٹ دکھایا گیا ہے یہاں ابھی ہم سونی جی کی نسیہ یاد دگمبر جہنم اندر کے فرسٹ فلور پر ہے سیکنڈ فلور سے یہ اور بھی اچھا دکھے گا آپ انقلائیں یہ شاید بھگوان رام لکشمن شاید انہی میں سے کسی کا نیروپن کیا گیا مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں ہے اس کی ہیسٹری کے بارے میں اب ہم سیکنڈ فلور پر جا پہنچے ہیں لائٹنگ کی بڑی ہی اتھو میں بستہ کی گئی ہے جسے گولڈن کلر کا جو نکھار ہے بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے سیکنڈ فلور سے تو یہ تھا سونے جی کی نسیہ یا دگمبر چین مندر اگر آپ ازمیر پہلی بار آئے ہیں یا ازمیر جانے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں یہاں وشو پرشید خواجہ جی کی درگاہ ہے انہ ساگر لیک اور اکبر کا کلہ ایسی جگہ ہیں جنہیں آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیج اسے لائک شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ اسے اور کس طرح سے اچھا بنایا جا سکتا تھا دھنیوان